الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں حضرت مولانا عدریس کان لبی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ شبلی کے جو کچھ اعتنازات تھے اقلیت کی وجہ سے ان کا کچھ رد کیا خواب ورخواب میں وحی کی ایک شکل ہونا انہوں نے اقلاً چونکہ اس کو محال سمجھا تھا تو اس پر کچھ دلائل دیئے پچھلی مرتبہ اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں امو المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اول ما بُدی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤی الصالح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء سچے خواب و سوی رویہ صالح جو خواب بھی دیکھتے رات میں وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا دن میں وہ ہو جاتا ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ رویہ صالح کو صبح کے ساتھ اس لیے تجبیح دی گئی ہے کہ ہنوز آفتاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا ابھی سورج نہیں نکلا ہے صبح ہو گئی ہے لیکن ابھی نبوت نہیں ملی ہے وہ جو غارہ حرام میں ہوئی جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا دی باچہ ہے اسی طرح رویہ صالح آفتاب نبوت اور رسالت کے طلوع کا دی باچہ ہے رویہ صادقہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی رویہ صادقہ کی صبح صادق خبر دے رہی تھی کہ انقریب آفتاب نبوت طلوع کرنے والا ہے اور جس طرح صبح کی روشنی آنن فانن بڑھ جاتی ہے اسی طرح رویہ صالح اور صادقہ کی روشنی بھی آنن فانن بڑھتی رہی یہاں تک کہ آفتاب نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا جو قلب کے بصیر اور نابینہ تھے جو قلب کے بصیر اور بینہ تھے دیکھنے والے تھے مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمانے آئے اور آفتاب نبوت کی انوار و تجلیہ سے مستفید ہوئے یعنی وہ آئے اور آکے شامل ہو گئے اور جو کورے باطن یعنی جن کا اندر خالی تھا بلکہ کچھرا خراب تھا وہ خفاش دل تھے خفاش کہتے ہیں چمگادر کو جیسے ابوب جہل آفتاب کے طلوع ہوتے ہیں خفاش کی طرح اس کی آنکھیں بند ہو گئے اور نبوت و رسالت کے آفتاب آلمتاب کی تمازت کی تاب نہ لاسکا گرنبیند بروز شپرہ شپرہ چشم پرہ اور شپرہ اس طرح سے اس کا کچھ تغفظ ہے فارسی کا یہ لفظ ہے مراد اس کی بھی وہی ہے یہ جو چمگادر ہوتا ہے اس طرح کا کسی دن اگر ایسی آنکھ والا کے جس کی آنکھ چمگادر کی طرح کی ہے گرنبیند اگر وہ نہ دیکھے کسی دن کو یعنی کوئی دن کے وقت میں روشنی کو نہ دیکھے اس کو کچھ نظر نہ آئے تو شپرہ چشم ہونے کی وجہ سے تو چشمہ آفتابرا چے گنا تو آپ سورج کی آنکھ کو یا سورج کو کیا گنا بعض اشار جو اس کے یعنی شیر جو ہے بعض نے اس کو تکمہ لکھا ہے اس کا مطلب بھی اس کا مطلب ٹکیا آفتاب کی ٹکیا کا کیا گنا وہ تو تلو ہو چکا وہ تو روشن ہو چکا تو اگر آنکھی کسی کی چمگادر کی طرح کی ہو تو اس سے آپ کیا امید لگائیں گے چہرہ آفتاب بخود فاشست آفتاب کا چہرہ تو خود ہی واضح روشن ہو چکا ہے بے نصیبی نصیب خف فاشست یہ بدنصیبی جو ہے یہ تو چمگادر کی نصیب میں آئے ہے اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا تو باقی جو لوگ ابو بکر اور ابو جہل کے بین بین تھے یعنی ان کے درمیان تھے ابو بکر سے دیکھ سنتے ہی ایمان لے آتے ہیں ابو جہل سنتے ہی انکار کر دیتا ہے وہ اپنی اپنی بصیرت نور قلبی کے موافق جتنی ان کے دل میں نور تھا جتنا وہ دیکھ سکتے تھے اس کے موافق ہر شخص آفتاب نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتا رہا جس طرح سورج باہر نکلا ہو اور کچھ لوگ تو فوراں اٹھ کے باہر جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس روشنی سے کچھ لوگ اس پر بھی جانتے بوجھتے پڑے رہتے ہیں گھر میں کچھ تو سوتے ہی رہتے ہیں اور دن کو ضائع کرتے ہیں کچھ جو کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں کچھ میدان میں کچھ کام کرتے ہیں کچھ باقیدہ ایکٹیولی انگولد ہوتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے آپ اس درجے کے تو وہی صلاحیت لوگوں میں جو ہوتی ہے اس کے مطابق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوابوں کے آنے کے بعد خلوت محبوب ہوگی خلوت خلوت تنہائی یہ محبوب ہو گئی آپ کے لئے بنا دی گئی آپ غارِ حیرہ میں جا کر خلوت فرماتے تھے ام المومنین نے خببہ کا سیغہ ہے خببہ یہ لفظ جو حسلم ہے خببہ ہے سلمہ خببہ یہ مجھول کا سیغہ ہے مجھول کا مطلب پیسف وائس ہے یہ حببہ تو انہوں نے کیا اور خببہ ان کے لئے محبوب بنا دی گئے حببہ کا مطلب کوئی شخص جو کسی سے محبت کرتے تو حببہ ہوتا ہے اسی کو حببہ کسی کو کوئی چیز یہ ربائی مجردت بنایا ہے اس کو محببوب بنا دی جائے ربائی مجردت غلط کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے باب تفعیل حببہ یحبب تحبیبا تو اس کا مجھول کا سیغہ ہے جیسے کببرا سے کببرا حببہ سے حببہ تو حببہ مجھول کا سیغہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ محبوب بنا دیا گیا انہوں نے محبوب نہیں بنایا ان کے لئے اس کو محبوب بنا دیا گیا بظاہر اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کیا سبب اور کیا دعائی تھے کہ جس نے خلوت اور عزلت کو آپ کے لئے محبوب بنا دیا وہ کوئی عمر باطنی یا غیبی تھا کہ جس نے خلوت اور تنہائی پر آپ کو مجبور کر دیا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا اوروں کے حق میں وہ سرہ سر مجھول ہے اس لئے ام المومنین نے اس کو بسیغہ مجھول ذکر فرمایا مطلب یہ کہ کس چیز نے اس کو محبوب بنا دیا کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے تو اللہ نے کیا لیکن اللہ نے کوئی جو سبب جو دل میں کیا خیال آیا وہی تو نہیں آئی اس وقت ابھی تک تو وہ کیا چیزیں تھیں اس لئے اس کو مجھول کا سیغہ میں استعمال کیا کہ بس ان کے لئے ایسا محبوب کر دیا گیا ان کو تنہائی پسند ہو گئے اور جللہ شان ہو جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے تو اس کے قلب میں خلوت اور ازلت ازلت کا مطلب بھی سب سے کٹ جانا الگ ہو جانا ازل کر لینا الگ ہو جانا موتزلہ اسی سے ہے جو خود اعتضال کر کے الگ ہو جائے تو یہ ازلت کا دائیہ پیدا فرما دیتے ہیں کیونکہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے پھر وہ اللہ سے اپنا تعلق اپنی لوہ لگاتا ہے چنانچہ جللہ شان ہو اصحابی کحف کے قصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ جب تم ان کافروں سے اور ان کے تمام مابودوں سے سوائے اللہ کے الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں جا کر ٹھکانہ بناو تاکہ اتمینان سے اللہ کی عبادت کر سکو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہاری رہ سہولت پیدا فرمائے گا یہ ضرور نہیں کہ خلوت اور ازلت سے نبوت اور رسالت مل جائے اس لئے کہ نبوت اور رسالت کوئی اکتسابی شہن نہیں ہے قصب نہیں کی جاتی حاصل نہیں کی جا سکتی ایکوائر نہیں ہے کسی طرح سے بھی اس کو ایکوائر نہیں کی جا سکتا یہ تو جس کو اللہ چاہے نبی یا رسول بنا دے اللہ اعلم حیث ہویا جعلو رسالت اللہ جانتے ہیں اس کو کہاں رکھنا ہے رسالت کو اس لئے پاک ہے وہ ذات جس سے جو طلب کرنا چاہتا ہے اس کے لئے نہیں ہے اس لئے وہ نبی علی غیبی بھی متہم ورنہ یہ ہوتا کہ اگر خود حاصل کیا جا سکتا ہوتا تو نہیں کسی نبی کو غیب سے متہم نہیں کیا گیا کسی نبی کو وہی خود کوئی شخص نہیں لیتا بلکہ اللہ پاک ہے وہی سب کو دیتا ہے جس کو وہ خود اپنی رحمت سے نبی ورسول بنا جنا چاہے تو بنا سکتا ہے تو خلوت اور ازلت ان کے حق میں نبوت اور رسالت کا دیباچہ ہو جاتی ہے جیسے کہ رویہ سالحہ فقط ان حضرات کے لئے نبوت اور رسالت کا پیشخامہ ہوتی ہے جن کے لئے منصب نبوت پر فائز ہونا علمِ الہی میں مقدر ہو چکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو رویہ سالحہ اور سچے خواب نظر آئے وہ نبی ہو جائیں گی کہ بس ابراہیم علیہ السلام کافروں سے اور سوائے خدا کے ان کے تمام معبودوں سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا کوتہ تک کیا اور ہر ایک کو نبی بنایا گیا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اغتالہ شانہو کی طرف سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا منصب لنبوت فائز ہونا عزلت ابراہیمی کی برکات میں سے تھا بس اس طرح آپ بھی غارِ حیرہ میں جا کر اتقاف فرماتے اور کھانے پینے کا سوان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے کسی حدیث میں آپ کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں ہے اس کا ذکر نہیں ہے بس بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکرِ الٰہی مراقبہ تفکر تذکر وغیرہ یہ آپ کی عبادت تھی علاوازی فساق و فجار مشرقین اور کفار سے الہدہ رہنا یہ خود مستقل عبادت ایسے لوگوں سے دور رہنا یہ خود بھی عبادت آخر حجرت جس کی مدہ و سنہ سے سارا قرآن بھرا پڑا وہ کیا ہے خدا اور رسول کے دشمنوں سے علیت کی ہی کا تو نام ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے مختلف جگہوں پر کہ حجرت حجرت کرنے کو جو کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مہاجر وہ ہے حقیقی مہاجر وہ ہے حجرت کرنے والا جو اللہ کی منہیات جن چیزوں سے اللہ نے منہ کیا ان سے حجرت کر کے آ جائے چھوڑ دے ان کو علیدہ ہو جائے اور جب توشہ توشہ ختم ہو جاتا آپ جو چند روزوں کے لیے پانچ دن دس دن ہفتہ جتنے بھی دن توشہ ختم ہو جاتا سامان کھانے پینے کی چیز تو گھر واپس آ کر توشہ لے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے اور بل مختار وہ کہتے ہیں کہ اصل پسندیدہ بات تو یہ ہے اللہ مزرخانی جیسے یہ در مختار میں جس طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ ان دنہ ہمارے نزدیک مختار یا پسندیدہ بات یہ ہے یعنی بدد مناسبی لگتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ظاہر فرما دیا ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے تو اس میں جو چیز ان کو ٹھیک لگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سے وہ لے لیتے اور شریعت ابراہیم وغیرے کما فی در مختار در مختار یا علمہ شامی کی جو بڑی کتاب ہے تو اس میں اس طریقے سے ہے یعنی فقہ نفیہ کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ آپ کو کشف صادق اور الہام صحیح سے جو ظاہر اور منکشف ہوتا کہ یہ عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کسی نبی کی شریعت سے ہے اس کے مطابق عمل فرماتے ہیں جیسے کہ بعض روایت میں بجائے فیتحنف کی جگہ فیتحنف کا لفظ آیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ پھر آپ ابراہیم حنیف کے طریقے پر چلتے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے یہ لفظ اس کی تعاید کرتا ہے کہ آپ ملت حنیفیہ کے مطابق اپنے کشف و الہام سے عمل کرتے آفتاب رسالت کا فاران کی چوٹیوں سے طلوع پہاڑی فاران یہاں تک کہ جب عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو حضرت تو حضب معمول آپ ایک روز غارِ حیرہ میں تشریف فرماتے کہ دفتن ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقراء پڑھی آپ نے فرمایا ماں انا بقاری میں نہیں پڑھنے سکتا مجھے پڑھنا نہیں آتا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس پر فرشتہ نے پکڑ کر مجھ کوئی سدت سے دبایا آتی میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقراء میں نے پھر وہی جواب تھی ماں انا بقاری ماں انا بقاری اس کے بارے میں ایک فائدہ جلیلہ بیان کرتے ہیں بڑا قیمتی فائدہ معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں امی ہوں لیکن اس معنی میں اشکال یہ ہے کہ قراءت یعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں زبان سے پڑھنا تھا اس میں کیا اگر آپ کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا امی شخص بھی کسی کی تعلیم و تلقین سے قراءت و تلفز تو کر سکتا ہے خصوصا جبکہ فصحات و بلاغت اس کی غلام ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گفتگو بڑی قیمتی فرماتے ہیں تو امیت کتابت کی منافی ہے کوئی امی ہو یعنی جس کو دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ ریڈر نہیں ہے امی کا مطلب آپ ریڈر نہیں تھے آپ ریڈ نہیں کر سکتے دل لکھا ہوا تو امی شخص لکھی ہوئی تحریک کو نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن زبانی تعلیم و تلقین سے تلقین کردہ الفاظ کے قیرات تو کر سکتا ہے یعنی کسی کو کہا جائے آپ کو عربی نہیں آتی مثلا اور آپ سے کہا جائے کہ کہیے بھئی بسم ربک اللہ ذی خلق تو آپ کو کوپی کر لیں گے ان الفاظ کو کسی بھی زبان میں تھوڑے تھوڑا کرتے پس اگر جبریل امی ان کو لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھے اور اس کی نسبت یہ کہتے کہ اقراب یعنی اس تحریر کو پڑھ ہو تو پھر آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ما انا بقاری تو آپ کا یہ کہنا مناسب ہوتا جیسے کہ بعض روایت میں ہے کہ جبریل ایک حریری صحیفہ یعنی ریشم کے کسی حصے پر لکھ کر لائے تھے جو جواہرات سے مرسہ تھا اس پر ہیر جواہرات لگے ہوئے تھے اور وہ صحیفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا کہ اقراب یعنی اس حریری صحیفے کو پڑھئیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری یعنی میں امیوں لکھی ہوئی تحریر کو نہیں پڑھ سکتا بعض افسرین کا اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبریل امین لے کر آئے تھے اور جبریل امین کوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے اور اقراب سے کسی لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا بلکہ محض زبان سے قرآت اور تلفز کرنا مطلوب تھا تو اس صورت میں ما انا بقاری یہ معنی نہیں کہ میں امی ہوں پڑھا ہوا نہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ وحی کی حیبت اور دہشت کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا اس سے پڑھا نہیں جا رہا بولا نہیں جا رہا یہ دوسری توجہ ہوئی رویت ملک رویت ملک فرشتے کا دیکھنا اور مشاہدہ انوار وحی کی وجہ سے قلب پر اس درجہ حیبت مشاہدہ انوار وحی کا مطلوب وحی کے جو برکتیں تھیں جب وہ آئیں تو اس کے ساتھ جب آپ نے اپنی آنکھ سے سب کو دیکھ لیا اتنے نور کی قیفیات اور فرشتے کا دیکھ لینا رویت کے معنی دیکھنا قدیدار ہوا فرشتے کا جبریل کا اس سے اس درجہ حیبت اور دہشت تاری ہوئی کہ زبان اٹھتی نہیں کس طرح پڑھوں جیسا کہ بعض روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ کیفا اقرأ اس بنا پر ہم نے ما انا بقاری کا انترجمہ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا جو اس معنی کے بھی مناسبے اور پہلے معنی کے ساتھ بھی درست ہو سکتا ہے یہ توضیحو ما افادہو شیخ عبدالحق الحق المحدث الدہلوی فی الشیعت اللمعات یہ توضیح ہے جس کو فائدہ ہمیں پہنچا اس کے ذریعے شیخ عبدالحق نے شیخ عبدالحق محدث الدہلوی بڑے امام گزرے ہیں انڈیا کے اندر تو انہوں نے یہ بات نکیس طریقے سے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا خلاصہ کر دی یہ نکیس سے جو نکیس بات ہے اور اسی طرح یہ مدار جو نبوہ میں اور تحصیل القاری وغیرہ میں بھی آئی ہے یہ سب شیخ صاحب کی کتابوں ہیں ان کے حوالے دے رہے ہیں فرشتہ ہے پھر تیسری مرتبہ مجھے کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور فرمایا کہ اور چھوڑ دینے کے بعد فرمایا کہ اقرأ اب پوری آیت پڑی بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھئے جو خالق تمام کائنات کا خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ پڑھئے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے اس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیز بتلائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا بعد اعضاء آپ گھر تشریف لے آئے اب یہ فرشتہ چھوڑ کے چلا گئے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے کیونکہ وہی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور کی بشریت پر دفتن نزول اور ورود ہوا ترچانک سے اسی لیے وہی کی عظمت اور جلالت سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وہی کی یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وہی کے اس سقل یا اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے اور بارے نبویت سے مغلوب ہو کر فناہی ہو جائے چنانچہ اس آیت میں اسی سقل کی طرف اسی بوجھ کی طرف ہے کہ تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو انقریب ایک سقیل ایک بھاری گران کلام نازل کریں گے سوار ہونے کی حالت میں اگر وہی نازل ہوتی تو ناقہ یعنی اوٹنی وہی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی اتنا بوجھ ہوتا کہ وہ بیٹھ جاتی زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے بلکہ آپ کی ران میری ران پر ایک دفعہ تو یہ واقعہ بھی ہوا ران والا ایک دفعہ سر والا بھی تو آپ کی ران میری ران پر تھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جاتا آدمی بیٹھ کے تو تھوڑا بھلکا پہنس پر ہو گیا اس وقت آپ کی ران اس درجے وہی نازل ہونا شروع ہو گئے تو اس کہتے نہ بوجھ ہوا کہ مجھے اپنی ران کے چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا ایک معمولی شہ اگر خلاف طبع پیش آ جاتی تو انسان پریشان ہو جائے سی جائے کہ ایک ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وہم و گمان سے بھی بالا ہو اس واقعے سے گھبرا جانا کوئی مستبعات نہیں کوئی دور کی بات نہیں کوئی دوری اس میں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہوگا انسان پہلی دفعہ تجربت کر رہا موسیٰ علیہ السلام کو جب حق جلدہ شانوں کی طرف سے موجزہ اصا آتا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا اصا زمین پر ڈال دو جب دیکھا کہ وہ تو ساپ بن کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام در کر اس قدر بھاگے کہ مو موڑ کر بری نہیں دیکھا اس وقت آواز اقبل ولا تقف انکم انرامیہ گھبراو مت واپس آ جاؤ درو مت تم بالکل معمون رہو گے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈلنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا تقاضی تک اپنے یسا اور موسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ کہ ابھی اللہ سے بات ہو رہی ہے اللہ کی آواز سن رہے ہیں اور اللہ فرمانے کے انی انا ربک میں تمہارا رب ہوں آگے پھر فرمانے کے انی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدلی کہ میں تمہارا معبود ہوں تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہو چکا ہے اور میں تمہیں اس کام کے لئے چن چکا وانا اخترتو کا پس تمہیں علیہ ما یو حاجو وحی کرنا ہوں سنو غور سے سب موسیٰ علیہ السلام وہ کلیر پتہ چل چکا ہے کہ نبوتہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ کہا نہیں گیا ڈائریک فرشتہ آتا ہے اور آکے دھموچتہ ہے تو اس سے آپ کو فطری طور پر ایسا کچھ ڈر جانا یا خوف آ جانا کپپی تاری ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اقل پرست جو لوگ ہیں آت کل اس پر بہت دوبارہ شور مچانا شروع کیا کچھ لوگوں رہے کہ دیکھو یہ حدیث اگر صحیح ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر آ جائیں وہی سے اور یہ اقل کو اپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ جہالت کی بات ہے نبی بہرحال ایک بشر بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس میں نورانیت اور روحانیت بھی ہوتی ہے وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن پہلا تجربہ ہے بعد میں دفعہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے تجربہ فرس ٹائم جب ہوتا ہے تو انسان ایسا ہی تھوڑا بہت پریشان ہو جاتا ہے جبکہ یہاں تو بتایا بھی نہیں گیا کہ میں کون ہوں بس تو پرہ چل گیا اندازہ ہوا بعد میں کہ اپنے تاروخ تھوڑی کروائے کہ میں بھیجا گیا اور اللہ نے بھیجا وہ بھی فرشتے سے بات ہو رہی تو بالکل ایک نئی چیز ہوئی ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کے باوجود اپنی ایسا کو سامب بنتے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اگر تو اس سے فضل تلا کہ اس سے کوئی بھبراہات کی بات نہیں ہے اللہ نے فرما خونے قل انسان و دعیفہ کسی شک اور تردد کی وجہ سے یہ نہیں تھا کہ خوف ہے انسان و کمزور اللہ نے پیدا کہ ان کچھ معاملات میں اسی طرح ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبی اور پریشانی بھی فقط اس بنا پر تھی کہ دفتہ نبوت اور وحیقہ بارے گرہ آپ پڑا کسی تردد اور شک کی وجہ سے نہیں کہ آپ وہ شک ہو گیا خدا نخواستہ اور خشیت والا نفسی بھی آپ نے اس لئے نہیں کہا کہ آپ کو اس کام سے پریشانی اور بوجھ لگنے لگا تھا بلکہ آپ نے کہا کہ میں کر پاؤں واقع نہیں اپنی صلاحیت کا بھی تجربہ نہیں ہوتا ایک آدمی کو اچانک سے کسی بڑے کام پر لگا دیا جائے فرس ٹائم کہا جائے کہ اگر تقریر کیجئے یا آپ نماز پڑھائیے تو حفظ کر رہا تھا اچانک سے کہا آج تم نماز پڑھاؤ گے تو پہلی نماز پڑھاتے ہوئے ذرا آدمی گھبراتا حالیٰ کہ اس کو یاد ہے صورت میں اور صورت فاتحہ بھی آپ سے بھی کہا جائے گا تو آپ کو بھی محسوس ہوگا تو خوب سمجھ لو شک اور تردد میں نہ پڑھو بشریت پر دفتن ملکیت کے غلبے سے آپ کا مروب اور خوف زدہ ہو جانا کوئی مستوعد نہیں رفتہ رفتہ جب ملائکہ کی آمد اور رفت سے آنے جانے سے آپ کی بشریت ملکیت سے معنوس ہو گئی تو یہ خوف جاتا رہا اچانک بار نبوت پڑھ جانے سے آپ گھبر آ گئے تھے اور آپ کو اندیشہ ہوا تھا کہ کہیں اس بار اس بار سے اس وزن سے اس بوجھ سے میری روح نہ پرواز کر جائے ماذ اللہ نبوت اور رسالت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا اس کے کہ نزول جبریل اور مشاہدہ انوار تدلیات کے بعد نبوت میں شک اور تردد محال ہے چنانچہ ابن شہاب زہری کی ایک مرسل روایت میں رحمت اللہ نے بڑے تابعی گزرے کہ جبریل امین جب آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت امدہ مسئلت میں مجھے بٹلایا جو یواقعت اور جواہرات سے مرسا تھی چنانچہ سمہ استبال علیہ جبریل اور جبریل ظاہر ہوئے من جانب اللہ آپ کو منصب نبوت اور رسالت کی بشارت دی یا تک کہ آپ مطمئن ہوگئے پھر کہا کے پڑھو آپ نے فرمایا کس طرح پڑھو جبریل نے کہا کہ اقراب اسم ربی کلتی خلق تو اس روایت سے لیکے وہ پتہ جو میں نے بات کی تھی اس کے مقابل یہ دوسری بات ہے کہ حضرت امنی شہاب ظہری یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرسل روایت یعنی وہ روایت جو بیچ میں صحابی کا واسطہ نہیں دیتے ڈائریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت کرتے ہیں تو بہرہ اس میں یہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ شاہر تعریف نہیں کر آیا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ایسا پتلتا ہے کہ تعریف پہلے اپنا کرایا بتایا بشارت دی کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنانے آیا پھر فرمایا اس کے باوجود بھی کومن سی باتیں کہ خوف پیدا ہو جائے بہرحال آپ نے معلم یعلم تک آپ نے اللہ کی پیغام کو قبول کیا اور واپس ہوئے راستے میں جس شجر اور حجر پر آپ کا گزر ہوتا وہ آپ کو سلام کرتا سلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پس جس طرح آپ شادہ اور فرحہ اپنے گھر واپس آئے اور یہ سب یقین کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ روایت دلائلِ بہقی اور دلائلِ بی نعیم میں بطریقِ موسیٰ بن عقبہ مروی اور یہ وایت قیون الاسر میں حافظ عبدالبشر دولابی کی سنت سے مذکور ہے حافظ اس قلانی فرماتے کہ عبید بن عمر کی مرسل روایت میں ہے کہ جبریل آیا اور اس کو ایک مسند پر مسند یعنی بیٹھنے کی جگہ صوفے جیسی کرسی وغیرہ پر بٹھایا کہ جو جواہرہ سے مرسا تھا یعنی اس پر جوارہ جڑے ہوئے تھے اور زہری کی مرسل روایت میں یہ ہے کہ مجھ کو ایسی اندہ مسند پر بٹھایا کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا غرض یہ کہ آپ گھر تشریف تھا اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو بشارت ہو آپ ہرگز نہ ڈرئیے خدا کی قسم اور حق بجانے امور میں جہاں صحیح حق کا وقعہ ہو تو آپ ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں یہ روایت بخاری مسلم کی ہے ابن جریل کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ماں آتا ہی تفاہشہ اور آپ نے کبھی کسی فاہشہ کام نہیں کی کوئی گندہ کام کوئی گناہ کا کام نہیں کی آپ تو نیک آتے ہیں خلاصہ یہ شخص یہ کہ جو شخص اور ایسے محاصن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیزہ صفات یعنی تعریف علی حسن والے اچھے کام اچھے عامال کرنے والا ہو ایسے اخلاق و شمائل اور ایسے معنی و فضائل کا مخزن خزانہ اور معدن جس کے اندر بہت کچھ خزانہ ہوئی کام جسے کہتے ہیں اردو میں مائن اس کی رسوائی ناممکن ہے اور انہ دنیا میں رسوائی ہو سکتا ہے نہ آخرت جس کو اپنی رحمت سے محاصن اور کمالات عطا فرماتے ہیں اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں نساق کی روایت میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلل دی اور یہ کہا کہ قسم یہ ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے میں قوی امید رکھتے ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تمام واقع جب تو کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ مبارک ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت رو خدا کی قسم اللہ آپ کے ساتھ سبائے خیر اور بھلائے کہ کوئی اور معاملہ نہیں فرمائیں گے نہیں آپ کے ساتھ خیر ہے جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا اس کو قبول کیجئے فاقبل اللذی جا آکا من اللہ فا انہو حق و ابشر فا انہا رسول اللہ حقا رسول اللہ حقا سچے پکے رسول ہیں تو یہ بہت بڑی باعات ہے کہ بیوی آپ کے ساتھ آپ کے کام میں شریک ہے اور فورا سمجھ جاتی ہے اور اس کی وجہ کہ آپ کے اخلاق ایسے کریمانا تھا اور یہ الفاظ جو ہیں اس کے ذہن میں رکھئے انکا لتسل الرحیم وتقسب المعدوم وتعینو علا نوائب الحق وتقریض ضعیف اس طرح کے الفاظ ہیں اور یہ اگزیکلی یہی الفاظ آئیں گے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جب وہ حیرت کر کے جانے لگیں گے تو ابن الدغنہ ان کو روک کے واپس لاکے یہی باتیں کہے گا اور وہ کیا ہوئی کہ گواہی کہ یہ زندگی ایسی گزاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکت پر توب بن گئے جیسے آپ کی زندگی تھی ویسی کوپی کی اپنی زندگی کو اتنا قدم قدم ملا کے چلے کہ غیر مسلم آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہے جو حضرت خدیجہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی کہ آپ ایسے ہیں تو ہمیں تو یہی حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں لگ جائے تو سب سے زیادہ جو متبع ہوگا وہ سب سے زیادہ صدیق ہوگا سب سے زیادہ اوچھا ہوگا اس لئے اپنی زندگی کو نبی کے طریقوں کے مطابق یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ کیا ہے نہیں میرے نبی نے یہ کیا ہے بس مجھے یہ کرنا ہے کیسے کیا ہے ویسے کرنا ہے کب کیا ہے اس وقت کرنا ہے جس طرح نہیں کیا اس طرح نہیں کرنا اپنی زندگی کا مزاج یہ بنا لینا چاہیے حافظ اسقلانی بن حجر اسقلانی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت صراحتاً اس پر دلالت کرتی کہ انہا الاطلاق سب سے پہلے خدیجہ ہی مان لائی باد اعضاء خدیجہ تنہا اپنے چتزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو تورت اور انجیر کے بڑے عالم تھے اور سوریانی زبان سے عربی زبان میں انجیر کا ترجمہ کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بڑے ہو نابی نہ ہو چونکہ ان سے جب واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے سن کر کہا کہ لین کنتی صدقتن اِنَّو لَيَتْهِ نَامُوسُ عِيْسَا تو سچ کہتی ہے قدیجہ تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ ہے جو عیسی علیہ السلام کے پاس آتا تھا خیر کی خبر لانے والے کو ناموس کہتے اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے یہ روایت دلال ابی نوعیم میں اس ناد حسن مذکور ہے بھائی ذرا اپنے بھتیئے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے اب یہ اتنی بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ حضور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی سمجھدار تھی اور کتنی تربیت یافتہ تھی کتنا ان کا مزاج درست تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اڑا دیا لٹا دیا چادر اڑا دی اور آپ کمبل میں چادر میں لیٹ کے سولا دیا آپ کو تاکہ آپ کی تھکاوت آپ کی پریشانی سٹریس دور ہو جائے اور خود پیچھے چلی گئی ظاہری بات ہے خود بھی یہ خیال تو ہوگا کہ اس کی تحقیق تو کروں جو میں کہہ رہی ہوں تو اپنے کزن کے پاس جو عالم دین ہے ان کے پاس پہنچے پہنچی ان سے پوری بات کی تفصیل سے معلومات کی اور تسلی ہو گئی اب گھر آئیں گھر آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اٹھے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ایسے ہی میں تو کہہ رہی تھی آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں مجھے تو پہلی سے پتا تھا یعنی اب وہ اپنا پوائنٹ سکور کرنے کا جو ایک مزاج ہے ہمارے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اب آپ کیونکہ میں نے اتنی طرف سے بات کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ان سے ڈائریکٹ سن کے جو ہوگی میرے کہنے سے نہیں ہوگی اس لیے کہ میں عالم نہیں میرا وہ علم نہیں ہے میں اگر یہ بھی کہوں تو اس سے زیادہ زیادہ اتنا ہوگا کہ میں اپنا پوائنٹ سکور کرنے تو یہ تو کرنا نہیں مقصود تو آپ کو راحت پہنچانا ہے تو سمجھدار لوگ ایسے ہوتے فورا ان کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم ذرا ورقہ سے بات کرتے ہیں وہاں آئے اور آکے کھا کہ اب ان سے سنیے تو وہاں انہوں نے اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ میں نے کوئی بات کیے شاید کہنے میں درست نہ رہی ہو ان سے ڈائریکٹ سنے اور ورقہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنے تو بات تاکہ بلکل واضح ہو جائے یہ ہے دیانتداری تقوی فکر آخرت لحاظ خیال دل بلکل پاک صاف ہو تو آدمی اس طرح میں نے تو پہلی کہا تھا کہ ہمارے بڑی ایک بیماری ہے کل کام ویسا ہو جائے میں نے کہا تھا اب کرو غلط فسے نا ایسا کچھ بھی نہیں یہ سب نفس کی بیماریاں ہیں ورقہ نے آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی حق یقین آگئے وہاں تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کیونکہ وہاں ان کی بھی دیانتداری تھی کہ تم سے میں سننا ہوں انڈائریکٹ میں اس کی ویریفیکیشن کیسے کروں ان سے سنا تو ان کو بھی یقین آیا ان سے کہا نہیں کہ تم لاؤو خدیجہ خود کتنی سمجھدار تھی اس سارے انگل سے بات کو کور کر کے بلکہ ٹھیک کام کیا تبھی تو جبریل آئے ایک دفعہ اور فرمایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ بھی آپ کے لئے کچھن میں کچھ بنا کے لا رہی جب وہ آئیں تو ان کو کہیے میری طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی سلام بھیجوایا میری طرف سے بھی ان کو سلام کر رہا اللہ نے سلام بھیجوایا خدیجہ رتی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتی ہیں خواتین تو اتنے اونچے مقام پہ جاتی ورقہ نے جب آپ کو کلام سنا تو سنتے ہی یقین آگیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بلکل حق ہے اور ورقہ نے اس حق کا اطراف کیا اور اس کو تسلیم کیا ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتونا تھا کاش میں تمہارے نبی یعنی تمہاری نبوت کے زمانے میں زمانے پیغمبری میں قوی اور توانہ ہوتا جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکال دے گی یا کم از کم زندہ ہی ہوتا آپ نے بہت تاجب سے فرمایا کہ کیا میں موسیٰ کو نکال دیں گے فرم بلکہ نکال کہ تم ایک ہی پر موقف نہیں جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کے پیغمبر کو لے کر آتا ہے لوگ اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پائے تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا مگر کچھ زندہ زیادہ نہ گزرے کہ انتقال ہو گیا تو یہاں ایک چھوٹا سا بخاری اور اچھا یہ ہو گیا کہتے ہیں سمع اور یقین اور اعتراف کہ تمام زمائر ورقہ کی طرف راجع اللہ مشبیلی نے تمام زمائر کو نبی اکلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع سمجھ کر اس طرح ترجمہ کیا کہ جب آپ نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ کو یقین ہو گیا حق کا یقین ہو گیا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا اور صیرت النبی میں آپ نے اس طرح سے لکھا اللہ مشبیلی نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کو حضور پر نور کو اپنی نبوت اور رسالت میں شک تھا ورقہ کے کہنے سے آپ کو اپنی نبوت کا یقین ہے اللہ مشبیلی کا یہ خیال بالکل غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کو اپنی نبوت اور رسالت کا اول ہی میں علم اور یقین حاصل ہو گیا تھا جب جبریل امین غارِ حرہ میں داخل ہوئے تو اولاً آپ کو سلام کیا جیسا کہ ابو داود تیالی سی کی روایت میں ہے اور پھر آپ کو رسالتِ الہیہ کی بشارت دی یہاں تک کہ آپ بتمین ہو گئے پھر آپ نے آپ سے کہا کہ اقرآ اور سورہ اقرآ کی آیتیں آپ کو پڑھائیں بعدِ ازا جب آپ غارِ حیرہ سے واپس ہوئے تو ہر شجر و حجر سے میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آپ نے سنی غرض ان تمام امور سے آپ کو اپنی نبوت کا یقین ہے کامل ہو چکا تھا بتا ورقہ کو آپ کا کلام سننے کے بعد آپ کی نبوت کا یقین آیا اور یہاں پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی اور آپ کی نبوت رسالت کی تصدیق کی اللہ میں نے غلطی سے سمع و یقین اور اعتراف کی ضمیریں بجائے ورقہ کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کی اور غلطی میں مبتلا ہوئے بہرحال یہ بخاری و مسلم کی روایت اور ابو میسرہ کی مرسل روایت میں کہ ورقہ نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو اب شر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح ابن مریم نے علیہ السلام نے بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثل موسیٰ کے نبی مرسل ہے اور آپ کو قریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم دیا جائے گا چونکہ آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی الجہاد ہے اور شریعت موسویہ کی طرح آپ کی شریعت بھی حدود تازیرات اور جہاد و قصاص حلال و حرام کے حکام پر یعنی کمپلیٹ درجے پر مشتمل ہے اس لیے اس وقت ورقہ نے باوجود نسرانی ہونے کے یہ کہا کہ آپ یہ وہی ناموس ہے فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اور جس وقت اول بار پہلی بارہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے غیاب میں ورقہ سے آپ کا حال بیان کیا تھا جب وہ پہلے آئی تھی بات کرنے تو اس وقت ورقہ نے نسرانی ہونے کی باعث کہا تھا کہ آپ کے پاس تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو وہاں اس کی تجبیدی تھی لیکن اب آپ کی بات سن کے اندازہ ہوا ایک ورقہ میں چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سر کو بوسا بھی دیا آپ گھر تشریف لائے اور وہی کا آنا یعنی پہلی دفعہ تو چونکہ حضرت خدیجہ سے سنا تھا تو یہ بس اپنے حساب سے ویسے کہہ دے تو فرشتہ یہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کہا کہ خود عیسائی تھے اور جب آپ سے ڈیریکٹ سنا اور آپ کی شریعت کے حوالے سے جو بھی بات ان کو سمجھ میں آیا تو اس سے اندازہ لگا لیکن نہیں یہ تو پوری شریعت نئی لے کر آئیں گے وہ کامل لے کر آئیں گے آپ گھر واپس آ گیا اور وہی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا تاکہ دل سے گزشتہ دہشت اور خوف دور ہو جائے آئندہ وہی کا شوق پیدا ہو جائے اس کو انشاءاللہ ہی چھوڑ دیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ